السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو جیسا کی آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شابان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ رحمت والا فضیلت والا اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی پندرہ شابان کی رات میں شب قدر پائی جاتی ہے جو سب سے افضل رات ہوتی ہے میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آج آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مسیبتیں مسکلات ہوں گی سب کی سب ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی تو میرے پیارے دوستو آپ کی کوئی حاضر ہے جو پوری نہیں ہو رہی اپنی کسی حاضر کو آپ پورا کروانے کے لیے پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں یہاں تک کہ نہ تو آپ کو دن میں قرار آتا ہے اور رات کو نہ ہی آپ کو چین ملتا ہے میرے پیارے دوستو بس آج آج کی اس ویڈیو میں بتائے گئے آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے اور پھر اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے مانگ لیجے آپ کو جو چاہیے مانگ لیجے آپ کی جو حاضر ہوگی اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی آپ کی جو مراد ہوگی اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اس چھوٹے سے ایک وظیفے کو کر لینا ہے اس کے بعد اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے مانگ لینا ہے آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ چیج مانگ لینا ہے میرے پیارے دوستو آپ کی حاضر چاہے مال و دولت کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرز کی اداغی کے لیے ہے اولاد کے لیے ہے اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو پانے کے لیے ہے کرز سے نازات پانے کے لیے ہے گریبی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے ہے یا کسی کے دل میں اپنے لیے پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے یا تو کوئی بھی حاضر ہے چاہے بیمارے سے شفا کے لیے ہے لمبے ہونے کے لیے ہے پتلے ہونے کے لیے ہے کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے بس آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنا دونوں ہاتھ فیلا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لیجے آپ جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو وہ عطا فرما دے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پوری معلومات ہم آپ کو دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پر آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لئے بہت پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لئے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو اس پورے شابان کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے آج کریں کل کریں پرسو کریں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں کریں زہر میں کریں اسر میں کریں مغرب میں کریں عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو آپ اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں جس سے یہ رحمت والا دن برکتوں والی رات کسی کی بھی زائع نہ ہونے پائے تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ اکدم اتمنان ہو جائیں پر سکون ریلیکس ہو جائیں پھر آپ پورے یقین کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو صرف سترہ بار پڑھیں دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو صرف سترہ بار پڑھ لینا ہے سترہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا سترہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں فوراں اپنا دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں آپ رو کر کے دعا مانگیں گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر کے دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی حاضد ہوگی آپ کی وہ حاضد بہت زلد پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درود پاک پڑھ لیتے ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاضد ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالی ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالی ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیرو ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رستے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رستہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نزاد عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کرد سم مجلوم بے قصوں کی آرزو پوری آمین اللہم آمین صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ